رب عوض بکا من حمزات الشیعاتین وعوض بکا ربن يحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کننا لنحتدی لولان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی السید اسلیم ما فی الوجود اب القاسم محمد والصلاة والسلام علی اللہ علیہ التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت الدائمت الباقیت علی عدائهم اجمعین من الانی لقیام یوم الدین اما بعد فقط قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیكم اللہ ورسوله والذین آمنوا اللہ ویقیمون السلات وی найдون الزکاة و هم راکعون سلوات محمد و علیے اللہ وقت چلیم مسلیم علی حمدی و علی محمد شبد شہادت مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ کہ آپ سب کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء مراجع و علی فقیح بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کی سیرت سے متعلق جس گفتگو کا آغاز اس سے پہلے کیشہ بے قدر میں ہوا ہے اس کا عنوان ہے امام علی علیہ السلام کی شخصیت میں جاذبیت کشش اٹریکشن اور اس عنوان کی علت اور وجہ یہ ہے کہ خداوند مطال نے مولا کو وہ طاقت دی تھی جس کی وجہ سے حق مولا کے نزدیک جمع ہوتا جائے اور چونکہ مولا کی شخصیت میں صرف جاذبیت نہیں ہے دعفعیت بھی یعنی لوگوں کو مولا سے پرابلم بھی دور بھی ہوتے ہیں تو حق جمع ہوتا جائے باطل خود بخود دور ہوتا جائے آج چودہ سو سال گزرنے کے باوجود علی کی شخصیت ہمارے درمیان ویسے ہی زندہ ہے اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جتنی اس وقت مفید تھی اتنی ہی آج مفید ہے نہیں جتنی امام علی کی شخصیت اس وقت مفید تھی اس سے کہیں زیادہ آج مفید ہے مشکل یہ ہے کہ شخصیت کی معرفت نہیں ہے اگر ہم اپنے مولا کے شخصیت کو پہچانے اور عام لوگوں کو پہچانوائے عام جو پبلک ہے جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اسلام سے اگر آپ جو اسلام کی استعلاحیں ہیں اس کو ہٹا کے عام بول چال میں اسلام کے قوانین لوگوں کے سامنے پیش کیجئے تو یقینا کوئی اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا ہے یہ اسلام کی جامعیت ہے اور امام علی اسلام کی تھیوری کے پریکٹیکل کا نام ہے لہذا امام علی کی صیرت اگر سماج و معاشرے کے سامنے پیش کی جائے تو امام علی کی صیرت کو انکار کرنے والا شاید ہی کوئی ملے اور اسی لئے رسول نے کہا یا علی آپ حق اور باطل کے میار ہیں حق اور باطل کی پہچان ہے اس لئے کہ امام علی میں جازبیت بھی پائی جا رہی ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینج بھی رہے ہیں دعفعیت بھی پائی جا رہی ہے امام علی سے لوگ دور بھی ہو رہے ہیں اب جو امام علی کی شخصیت اور امام علی کی صیرت سے کھستا چلا آئے وہ حق پسند ہے اور حق پہ چلنے والا ہے جو امام علی کی شخصیت اور کردار سے دور ہوتا جائے اس کا مطلب کی حق اس کو نہیں برداشت ہے یہی وہ پوائنٹ ہے جو اس زمانے میں بھی تھا اور یہی آج بھی ہے اور انشاءاللہ ظہور امام زمان اور اس کے بعد بھی یہ باقی رہے گا اس لئے کہ امام زمان کی صیرت صیرت امام علی سے الگ نہیں ہے اس سلسلے میں اس سے پہلے کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے لوگوں کی قسمیں پیش کی تھی کچھ لوگ وہ ہیں جن کے ہاں جاظبیت اور دعفیت کچھ نہیں پایا جاتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کے ہاں صرف دعفیت یعنی لوگوں کو دشمن بناتے ہیں دوست نہیں بناتے ہیں ناقص شخصیت ہے تفصیلیں پیش کیتے ہیں امناب کے سامنے نحضر بلاغہ کے کلمات بھی پیش کیے تھے کچھ لوگ ہیں جو صرف دوست بناتے ہیں دشمن نہیں بناتے ہیں وہ بھی ناقص شخصیت ہے کچھ لوگ ہیں جو دوست بھی بناتے ہیں اور دشمن بھی بناتے ہیں امام علی کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو دوست بھی بناتے ہیں اور دشمن بھی بناتے ہیں جس کو امام علی سے محبت ہے امام علی کے کردار امام علی کی عدالت امام علی کی صیرت اس کی بنیاد پہ دو مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی ایک خود امام علی کے زمانے کی کہ جب امام علی نے اپنے ایک چہنے والے کو بلایا اس کو سزا دی اس کا ہاتھ کٹا تو وہ کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کے گیا اور جب کسی نے اس کو اس لیے کہ امام علی سے مثلا موقع پا کے بزن کریں اور نعوذ باللہ دھور کریں تمہارا ہاتھ کس نے کٹا تو اس نے وہیں پہ علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دی یہ اس کا فضائل کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے امام علی سے مادیات کی بنیاد پہ محبت نہیں کی امام علی سے عدالت کی بنیاد پہ محبت کی مشکل یہی پہ ہوتی ہے ہم آپ کے بہت اچھے دوست ہیں لیکن ایک وقت اگر آپ نے ہم کو نماز جماعت کے لئے دعوت دے دی تو تیودیوں اور بل پڑھ جاتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ہم سے کہنے والے آپ نے کسی بلائی کی طرف متوجہ کر دیا تو ناراض ہو جاتے ہیں امام علی نے بتایا کہ دیکھو دوست وہ ہوتا ہے جو تم کو تمہاری خامیوں کی اصلاح کی طرف دعوت کرے اور اس سے بڑی اصلاح کیا ہوگی کہ کسی کی خامیوں کو اس دنیا میں ختم کر دیا جائے سلیقیں محبت سیکھیں محبت کہتے کس کو ہیں پریکٹیکل محبت ہے یہ محبت کا نتیجہ ہے دوسری مثال ہم نے دی تھی تقریبا امام علی کی زندگی سے دو سو سال بعد کی کہ جب وہ استاذ سے پوچھا گیا متوکل نے پوچھا کی علی کے بیٹے فرزن جو ہیں وہ افضل ہیں یا ہمارے فرزن تو اس نے کہا یہ فرزن تو چھوڑو ان کے باپ بھی علی کے غلام قمبر جیسے نہیں ہیں اتنی بے باقی سے یہ جواب دے دینا یہ شخصیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے شخص کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ کے چہرے کی مدعوت کی بنیاد پہ آپ کے حق میں بات کر سکتے ہیں لیکن پیچھے کوئی مدعوت کوئی رواداری نہیں ہوا کرتی ہے وہاں پہ صرف حق بولتا ہے وہاں پہ صرف کردار کردار وہ ہے کہ جس کی تعریف پیچھے ہو علی والے وہ ہیں جن کی تعریفیں ان کے چہرے پہ بھی ہوتی ہیں ان کے پیٹھ پیچھے بھی ہوتی ہیں اور علی والے کرتے بھی ایسے ہی ہیں ایسے نہیں کہ موہ پہ بہت تعریف کریں آپ کی اور پیٹھ پیچھے موہ پہ بہت جھک کے ملے اور پیٹھ پیچھے بلائے کریں ان ساری گفتگووں کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم اس مقام بے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت مشہور قول ہے علی وشیتہو ہم الفائزون علی اور علی کے شیعہ یہ کامیاب ہیں فائز کامیاب ہیں فائنل کامیابین کے ہاتھ میں شیعہ دو معنوں میں عامتہوس استعمال ہوتا ہے ایک گروہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے شیعہ اور ایک پیروی کرنے والے فالوورز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزوں میں محبت ضروری ہے جس کے گروہ میں ہم ہیں اس سے بھی محبت چاہیے جس کو ہم فالو کہہ رہے ہیں اس سے بھی محبت چاہیے دوسری طرف سے کسی کی شخصیت سے اگر ہم متاثر ہو رہے ہیں کوئی ہم کو جذب کر رہا ہے تو اس جاذبیت میں بھی محبت شرط ہے درواقے جاذبیت کی بنیاد پہ محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت کی بنیاد پہ پہ انسان ایک قدم اور آگے بڑھ کے اس کشش میں کھشتا چلا جاتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو بڑھاتی ہیں جس طریقے سے علم تقویے کو تقویہ علم کو بہت ساری باتیں یہاں ہو چکی ہیں کئی ایسے مراحل ہیں یہ سٹینڈرڈ چینج ہوتا ہے لہٰذا محبت اس میں بنیادی چیز ہے اب ایسی صورت میں کہ جب رسول اکرم فرماتے ہیں کہ علی اور علی کے شیعہ یہ فائز ہیں یہ کامیاب ہیں کس بنیاد پہ کامیاب ہے علی کے اندر جو جاذبیت کے پوائنٹس پائے جاتے ہیں اس بنیاد پہ کامیاب ہیں یا علی کے اندر جو دعفیت کے پوائنٹس پائے جاتے ہیں اس بنیاد پہ کامیاب ہیں اب دیکھیں نا اگر علی کے اندر جو جاظبیت کے پوائنٹس پائے جاتے ہیں اگر وہ ہم آئے یہاں ہیں تو ہم علی سے نزدیک ہوتے جائیں گے علی کے اندر وہ پوائنٹ جس کی بنیاد پر علی سے لوگ دور ہوتے ہیں اگر یہ باتیں ان میں پائی جاتی ہیں تو لاکھ ہم زبان سے کہیں کہ ہم علی سے نزدیک ہیں لیکن عمل میں ہم علی سے دور ہوتے جائیں گے پوائنٹ کو دقص سے اور غور سے سمجھیں کیونکہ ہم واقعی علی کی محبت کے دعوے دار ہیں اور یقینا جھوٹی نہیں لیکن کاش اس محبت کے سارے مراحل ہمارے سامنے ایکسپلین ہو سکیں اور واضح ہو سکیں ان تین مجلسوں میں پہلے کہنے کی ان تین مجلسوں میں ساری باتیں یقینا ہم تفصیل سے نہیں پیش کر سکتے اس سے پہلے ہم نے بہت باتوں کو بہت ہی اختصاص سے پیش کیا آج بھی بہت سی باتیں اختصاص سے پیش کریں گے اور تیسری مجلس میں جہاں تک پہنچ پائیں گے بس لیکن انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ پیغام ایک میسج پہنچ جائے گا لہذا امام علی میں کچھ پوائنٹس ہیں جو جاظبیت والے ہیں جس سے لوگ کچھتے ہیں کچھ ہیں جس سے لوگ دور بھاگتے ہیں ہم نے کلی ایک جملہ کہا تھا کہ اگر دو لوگوں میں دوستی ہے تو دوستی کے بیچ میں کوئی چیز کامن ہے مثال دی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو سگریٹ والی ہے آئی ہم آج آپ کے سامنے ایک واقعی تفشارہ کرتے ہیں آیت اللہ شہید مزا متحرین نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک حکیم تھا اس نے دیکھا کہ یہ ایک کوئی کی بگلے سے دوستی ہے نہیں معلوم آپ کوئی اور بگلہ پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے ہیں یقیناً جانتے ہوں گے کوئی جو کالا کالا بگلہ سفید کبھی دیکھا آپ نے کوئی اور بگلہ ساتھ اڑتے ہوئے ساتھ بیٹھے کھا رہے ہیں ساتھ نہیں دیکھا ہے یہ پرندے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں کہ کوئی اور بگلے کی دوستی کیسے ہو گئی ساتھ اڑ رہے ہیں ساتھ بیٹھے ہیں ساتھ کھا رہے ہیں کہ ہم آہستہ سندھ کے نزدیک گئے ہم نے دیکھا کہ دونوں لنگڑے ہیں جب آہستہ سندھ کے خریب گئے تو ہم نے دیکھا دونوں لنگڑے ہیں اب اس کوئی اور کوئی بچارے کو کوئوں میں کوئی لنگڑا نہیں ملا اور اس بگلے کو بگلوں میں کوئی لنگڑا نہیں ملا لہٰذا وہ اپنی جنس سے باہر آکے وہ دوستی کر رہا ہے اگر کوئی آج انسانوں کی بنسبت جانوروں سے زیادہ دوستی کا اظہار کرے تو سمجھ لیجئے کہ اس کو اپنی جنس میں اس کا ہم مزاج نہیں ملا یہی وجہ جو آج کتوں کو گلے لگائے گھوم رہا ہے تو بہرحال دوستی میں کوئی چیز کامن ہونی چاہیے بغیر کامن ہوئے دوستی ممکن نہیں ہے عزیزان محترم اگر کامن چیز کی بات پوچھیں گے تو اب ہم امام علی سے محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس بات کو گنیں کہ ہم میں اور علی کے بیچ میں کتنی چیزیں کامن ہیں اور کتنی چیزیں کامن نہیں ایک چیز اور اس کو ہم دوسرے دوسرے پیش کرتے ہیں محبت دو ترہ کی ہوتی ہے محبت خرابیوں میں بھی ہوتی ہے محبت اچھائیوں میں بھی ہوتی ہے چور کو چور سے بڑی محبت ہوتی ہے اس کی چوری کی بنیاد پہ گریکٹ کو گریکٹ سے بڑی محبت ہوتی ہے فرارڈ کو دوسرے فرارڈ سے بڑی محبت ہوتی ہے کیوں؟ اس لگ جو خرابیاں پائے جانے ہیں اس بنیاد پہ کوئی چیز ہے جس کی بنیاد پہ وہ کشش پائے جاتی ہے لیکن یہی چور چوروں کو چھوڑ کے پولیس سے محبت نہیں کرتا اس سے دوستی نہیں کرتا دیکھتے ہی اس کو بھاگتا لیکن چوروں کو دیکھ کے کھشتا ہوا چلا آتا یہ جاذبیت ہے وہ دعفیت ہے کی نہیں تو ادھر چور کو دیکھ کے کھشتا آ رہا ہے پولیس کو دیکھ کے بھاگ رہا تو جب بھی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو یا اچھے صفات کی بنیاد پہ ہوتی ہے یا برے صفات کی بنیاد پہ ہوتی ہے اسلام نے بہت اچھی تقسیم مندی کی ہے جب اچھے صفات کی بنیاد پہ محبت ہو تو اس کو معدد کہا جاتا ہے رحمت کہا جاتا ہے جب برے صفات کی بنیاد پہ محبت ہو تو اس کو شہوت کہا جاتا ہے اگر خودغرضی مطلب پرستی اپنا کام پورا کرنا اس بنیاد پہ محبت ہو تو اس کو شہوت کہتے ہیں اگر اچھے صفات کی بنیاد پہ محبت ہو کہ اچھائی ہیں علی بھی نمازی ہم کو بھی نماز اچھی لگتی ہے علی بھی مثلا سخی ہیں ہم کو بھی سخاوت اچھی لگتی ہے علی بھی عادل ہے ہم کو بھی عدالت اچھی لگتی ہے علی بھی مجاہد ہیں ہم کو بھی مثلا کوشش کرنا اور کام کرنا اچھا لگتا ہے علی بھی حلال رزق کے لیے مزدوری کرتے ہیں ہم کو بھی اچھا لگتا ہے تو یہ اچھی صفات کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے اس کو قرآن نے معدد کہا ہے یہی وجہ کہا ہے کہ سورہ نور میں آیت نمبر 21 میں قرآن مجید نے جب ہزبنڈ اور وائف کے رشتے کو بتایا ہے تو شہوت نہیں بتایا ہے معدد اور رحمت بتایا ہے یہ ایک الگ مکمل ٹاپک ہم اس کو چھیرنا نہیں چاہتے ہیں بات آگئی تو انہیں اشارہ کر دی یہ ہزبنڈ اور وائف کے بیچ میں شہوت نہیں ہے محبت معدد ہے اچھے صفات کی بنیاد پر محبت ہے ان اچھے صفات کو انسان اختیار کر لے خود با خود محبت بڑھتی جائے گی پھر محبت کم نہیں ہوگی پھر وہ اختلافات نہیں ہوں گے پھر وہ جھگڑے نہیں ہوں گے پھر وہ طلاق نہیں ہوگا پھر وہ دوسرے مسائل نہیں پیش آئیں گے لہٰذا اب دو طرح کی صفات ہیں کچھ صفات ایسے ہوتے ہیں جو معاشرہ ساز ہوتے ہیں معاشرہ بناتے ہیں کچھ صفات ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے کو خراب کرتے ہیں معاشرے کو بگاڑتے ہیں جو معاشرہ ساز صفات ہوتے ہیں جب انسان کو وہ پسند آتے ہیں تو اس کی بنیاد پر محبت کرتا ہے اور جو معاشرے کو بگاڑنے والے صفات ہوتے ہیں جب وہ پسند آتے ہیں تو انسان اس کی بنیاد محبت کرتا ہے اب اگر سماج و معاشرے میں اچھے صفات پھیلنے لگیں اور اچھے صفات کی بنیاد پر دوستی پھیلنے لگے تو یہ سماج و معاشرے کی بہتری اور بہبودی کی طرف ہے اور اگر خراب صفات پھیلنے لگیں خراب چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا لگے تو یہ معاشرے کی خرابی کی دلیل ہے اگر ہمارے گھر میں کوئی صفت آ رہی ہے تو پہلے ہم اس کو ٹیسٹ کریں کہ یہ صحیح صفت ہے یا خراب صفت ہے اس لئے کہ آنے کے بعد یقین اپنا دوست بنائے گی وہ اب آئیے اس انگل سے دیکھئے کہ جس انسان نے خراب صفت کو پسند کر لیا تو رہیزا خراب صفت والے کو پسند کر لیا جب خراب صفت پسند کر لیا خراب صفت والا پسند کر لیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں خراب صفت موجود ہو خراب صفت والے کی محبت موجود ہو وہ کیسے علی سے محبت کر سکتا ہے اسی چیز کو رسول نے کہا ہے کہ یا علی مومن آپ سے نفرت نہیں کر سکتا اور منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا کل ہم نے پیش کی نہیں یہ بات دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں کفر ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا ہے بھئے ایک وقت دو متعزاد چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی لہٰذا وہ صفات کی جو اچھی صفات ہیں وہ انسان کو اچھا ایک طرف کھیجتی ہیں جو بری صفات ہیں برائی کی طرف کھیجتی ہیں جو اچھی صفات ہیں اچھا ایک طرف کھیجتی ہیں یہی ہے عشقِ علی اور یہی عشقِ علی ہے جو انسان کو عشقِ الٰہی تک پہنچاتا ہے یہی عشقِ الٰہی ہے دوسرے الفاظ میں ایک جملے ہمیں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کریں کہ اب یقیناً جب انسان اس دنیا میں آیا اس کائنات میں آیا تو انسان کے سامنے اچھائیاں بھی ہیں انسان کے سامنے برائیاں بھی ہیں خدا نے اختیار بھی دے دیا کہ ہم نے تم کو اچھائی و برائی دونوں کی ہدایت کر لی اب جو تم دل چاہے ہو اس راستے کو اختیار کر لو لیکن پالنے والے ہمیں کہاں شعور کی ہم اچھائیوں برائیوں اور فرق پیدا کر سکیں تو خداوند مطال نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں لیے یہ مشکل ہو کہ اچھائی و برائی میں فرق ورنہ آپ دیکھیں یہ مراحل کیوں گزرے ہیں خداوند مطال نے ہمارے اندر ایک انٹرنل ہدایت کا سورس بنایا ہے ہے کی نہیں ہے ہے سب لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں پھر اس کے بعد قرآن مجید کو نازل کیا ہے کیا کہا قرآن فرقان ہے جہاں نوزول ہے قرآن کی بات اس مہینے ماشاءاللہ کئی متوائی صاحب میں بات ہی قرآن میں وہ دلائل موجود ہیں جو حق و باطل میں فرق پیدا کرتے ہیں اب اس کے بعد کسی اور چیز کی کیا ضرورت تھی کہا نہیں پھر بھی ضرورت ہے کہ یہ قرآن تنہا تمہارے لئے کافی نہیں ہے مولیم قرآن کو بھی بھیجا مولیم قرآن کو کس لیے کی اسی اچھے اور برے میں تمیز پیدا کرنا فرق پیدا کرنا یہ تمہارے لئے مشکل ہو جائے گا اس پوائنٹ کو آپ مختلف جہز سے دیکھیں مختلف جہز سے دیکھیں قرآن مجید میں تقریباً چھ ہزار آیتیں چھ ہزار آیتوں میں سے پانچ سو سے چھ سو آیتیں احکام کی آیتیں ہیں باقی ساڑھے پانچ ہزار آیتوں میں احکام نہیں ہیں نماز جیسی اہم عبادت کو خداوند مطال نے کہا دیا قیم السلات رکو کا ذکر پالنے والے کہا جاؤ احل مولیم قرآن سے پوچھ لو سجدے کا ذکر مولیم قرآن سے پوچھ لو قرآن کے مسائل اتنی اہم عبادت اور ایک جملے میں لیکن اسی قرآن میں خداوند مطال نے جناب موسیٰ کے واقعے کتنی تفصیل سے پیش کیا جناب الرحیم کے واقعے کتنی تفصیل سے پیش کیا انبیاء کی تاریخوں کتنی تفصیل سے پیش کیا پالنے والے اگر قرآن میں جگہ کم تھی تو یہ تفصیلات کیوں اور اگر جگہ تھی تو وہ مسائل کیوں نہیں اتنی ساری چیزیں ہیں لیکن وہ غور و دقت کے ساتھ وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ مسائل نہیں ہیں کہ ان مسائل کو جا کے مولیم قرآن سے لے لو لیکن قرآن میں خداوند مطال نے ان باتوں کو تاریخ کے ان واقعات کو پیش کیا ہے کیوں اس لئے کہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ حق و باطل میں فرق پیدا ہو اگر تم حق و باطل میں فرق پیدا ہی نہیں کر پاؤگے تو تمہاری نماز کس کام کی ہوگی تمہارا روزہ کس کام کا ہوگا تمہاری تلاوت کس کام کی ہوگی اور اگر حق و باطل کا فرق پہچان جاؤگے تو تم خود جاؤ گے مولیم قرآن کے پاس کہ ہم کو آج رکو بھی سمجھا دیجئے ہم کو آج سجدہ بھی سمجھا دیجئے روزہ کا طریقہ بتا دیجئے حق و باطل کا فرق ہے اور اسی حق و باطل کے فرق کو پہچاننے کے جب تک حق و باطل کا فرق نہ معلوم ہو اس وقت تک یہ جازبیت اٹریکشن کشش مکمل نہیں ہو سکتی تاریخ میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں لوگ باطل کو حق سمجھتے تھے اور اس سے نزدیک ہوتے تھے ہم کون واقعات کو آگے سامنے نہیں پیش کرنا ہے حتی لوگ علی کے مقابلے میں نیزے میں بلند قرآن کو حق سمجھے ہو چلے گئے ہوا ہے کی نہیں ہوا ایسا یہ کیوں ہوا اس لیے کہ ان کے سامنے حق و باطل کے فرق کی واضح دلیل نہیں تھی حق و باطل کے فرق کو پہچان نہیں پائے لہٰذا اس طرح کی مشکل ہو اس لیے قرآن مجید کو نازل کیا اس کے بعد بھی بس نہیں کہ اب بھی تم کو حق و باطل میں فرق کی دلیلیں چاہیے ہم نے ان سارے حق یا یوں کہا جائے کہ محبت کے جتنے اسباب ہوتے ہیں یا ساری جازبیت کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا اس کے اوپر عصمت کا پہرہ بٹھا دیا اور اس کو ہم نے اپنی ولایت دے دی اب اس ولی کے پیچھے پیچھے چلو محبت سے بھی بھرپور ہوگے جازبیت بھی پائی جائے گی اور حق پہ رہنے کی گارنٹی بھی ملے گی اب رسول نے کہا کہ علی حق کے ساتھ ہیں حق علی کے ساتھ ہیں جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ علی مجسمہ ہے جازبیت کا علی مجموعہ ہے جازبیت کا جس کو نزدیک ہونا چاہیے جن چیزوں سے نزدیک ہونی چاہیے ہونا چاہیے ساری چیزیں ہم نے علی میں جمع کر دی اور ایک چھوٹی سی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جس کو دور ہونا چاہیے وہ بھی وسائل علی میں ہیں کہ باطل کبھی علی کے پاس پھٹک نہیں سکتا اور حق کبھی علی سے دور ہو نہیں سکتا سلوات پر محمد وعالی محمد ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کسی سے دوستی کرتے ہیں کس بنیاد پر دو میں سے ایک چیز ہے جس سے ہم محبت کر رہے ہیں دوستی کر رہے ہیں یا تو ہم اس کو اپنے سے بڑا سمجھ رہے ہیں یا چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ ہم کو بڑا سمجھ رہا ہے اگر وہ ہم کو بڑا سمجھ رہا ہے تو وہ ہمیں فالو کرے گا ہم اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو ہم اس سے فالو کریں گے ایسا یہ نا ایسا نہیں ہے اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں ہم فالو کریں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ خلاف اخل ہے اب جہاں ہم اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں ہم فالو کریں گے تو اپنے عمل میں کون سی چیزیں لائیں گے جو اس کو پسند ہے وہ لائیں گے جو ناپسند ہے وہ لائیں گے ہے کی نہیں ہے جو اس کو پسند ہے وہی لائیں گے جو ناپسند ہے اس کو نہیں لائیں گے جو پسند ہے وہی جاسبیت ہے جو ناپسند ہے وہ دعفیت ہے ہے کی نہیں ہے تو پہلے مرحلے پہ دوستی کا دعویہ دوسرے مرحلے پہ فالو کرنے کا میرار اتباع کا میار اور تیسرے مرحلے پہ کن چیزوں میں فالو کرنا ہے ہے کی نہیں ہے کن چیزوں میں فالو کرنا ہے جو اس کو پسند ہے اس میں جو نہ پسند ہے اس میں فالو نہیں کہا کوئی بھی اقل مند نہیں جس آدمی سے ہم نزدیک ہونا چاہتے ہیں جس آدمی سے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں اس کو جس چیز سے نفر ہے تو وہ لے کے جائیں گے اگر اس کو گفت بھی دیں گے تو وہ دیں گے جو اس کو زیادہ محبوب ہے اور جو چیز اس کو پسند نہیں ہے کوئی دوسرا بیڈیو آگر بھگا دیں گے بھاگو اس کو پسند نہیں ہے اب آئیے انہی ملالوں سے گزریں آیا ہم علی سے محبت کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں یقینا کون کیا گا نہیں کرتے ہیں گارنٹیز کرتے ہیں سارے مسلمان ایک زبان ہوگے کہیں کرتے ہیں اس لئے کی رسول کے بعد سارے مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ متفقہ شخصیت ہے وہ امام علی کی ساتھ ہم علی کو اپنے سے مخصوص نہ کریں یہ ظلم امام علی پہ اب یہ اور بات ہے کہ ہم پہلا مانتے ہیں کوئی چوتھا مانتا ہے لیکن ہیں سب کے یہاں کس شکل میں ہیں کیسے ہیں اس سے بعد میں بحث ہے لیکن مانتا سارا مسلمان سب مسلمان علی کو قبول کرتا ہے تو یقینا اگر آپ کسی سے پوچھئے سب علی سے محبت کرتے ہیں سب علی کو چاہتے ہیں ٹھیک محبت ہو گئی اب اس محبت کی بنیاد پہ اگر ہم علی کو فالو کرنا چاہیں گے یا دوست کی بنیاد پہ ہم علی کے ساتھ دو قدم چلنا چاہیں گے تو ہم کیا کریں گے علی کو بڑا سمجھیں گے یا خود کو بڑا یہ بعض وقت مشکلات ہوتی ہیں اسلام میں ہم رسومات کو خود سے داخل کرتے ہیں کہ ایساں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں نعوذ بللہ علی کو چاہیے کہ وہ ہمیں فالو کریں بعض وقت کچھ چیزیں ہمارے کلچر کی داخل ہوتیں ہیں اسلام میں ہمارے سماج کی داخل ہوتیں ہیں کیا ہم کو حق ہے جس انسان سے ہماری دوستی ہے اگر وہ بڑا ہے تو ہمیں اپنی بات پیش نہیں کرنی ہے اس کی بات قبول کرنی ہے پھر ہم کیوں کلچر کی بنیاد پہ اپنی باتوں کو علی کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ سوال ہے خب یقین ان علی بڑے ہیں ہم نے یہ بھی مان لیا کہ نہیں پیش کرنا ہے تو ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے مولا کو کیا پسند ہے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے جازبیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یا علی آپ کو اول وقت نماز پسند ہے بہترین حدیعہ ہے علی کے لیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا چاہنے والا ہو اور اول وقت نماز پر مسلح پنا ہو توجہ فرمائے توجہ فرمائے اگر ہم کو علی کے ساتھ کچھ گھنٹے رہنے کا موقع مل جائے تو جب نماز کیلئے موزن آزان دے گا تو علی کہیں گے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم کہیں گے رکیے بھی ہم آرام سے پڑھ لیں گے بھر یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ فرق پیدا ہو گیا کہیں گے ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے راستے ہم جا رہے ہیں اپنے راستے کیونکہ علی تو اس ذات کا نام ہے جس نے میدان سفین میں بھی برستے ہوئے تیروں کے درمیان کھڑے ہوگے نماز پڑھی عجیب بات ہے بات آگئی ہمارے یہ موضوع نہیں ہے بات آگئی تو ایک جملہ کہتے جائیں کہ ہماری مجلسوں میں سب سے زیادہ امام علی کے فضائل ہوتے ہیں سب سے زیادہ امام حسین کے مسائب ہوتے ہیں علی وہ جس نے میدان سفین میں نماز پڑھی حسین وہ جس نے میدان کربرا میں نماز پڑھی ان فضائل و مسائب کے درمیان جو مجلس ہوتی ہے وہ نماز کے مقابلے میں کیسے آ جاتی ہے سوچنے کی بات ہے فضائل علی کے مسائب امام حسین کے انہوں نے سفین کے میدان میں جنگ کے حالت میں نماز پڑھی انہوں نے کربلا کے میدان میں جنگ کے حالت میں نماز پڑھی یعنی مسلمان کو اس شیعہ کو چاہنے والے کو ازادار کو سب سے زیادہ نماز کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے کہ جب ذکر فضائل ہوگا تب بھی نماز کی اہمیت ذکر مسائب ہوگا تب بھی نماز کی اہمیت پھر ہم سے نماز کیوں مس ہوتی ہے یہ محبت اتنی سستی نہیں ہے یہ واقعات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کھی ہیں آپ کو ہمارا میزاج معلوم ہے واقعات نہیں پڑھتے یقینا ہمارے لئے اتنا اہم اس کے پیچھے ریزن تھا کہ ہم نے پڑھا یہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے علی کے فضائل کو پڑھ لینا اتنا آسان نہیں ہے جو انسان آج اول وقت نماز کے لیے وقت کی قربانی نہیں دے سکتا وہ علی کے سامنے ہاتھ کو کٹوانے کی قربانی کیسے دے سکتا ہے تبجھو فرمائے ہم کو علی سے محبت دو سو سال کے بعد علی کی محبت میں قتل ہونا اور وہ قتل بھی اتنا شدید کی گدی سے زبان کیچی گئی گدی سے زبان کیچی گئی قربانی ہے کی نہیں قربانی ہے کس کے راستے میں علی کی جاذبیت کی بنیاد پر یہ قربانی ہے علی کی محبت کی بنیاد پر قربانی ہے آئیے ہم آپ کو ایک مثال دیں الحمدللہ ہماری قوم اپنے علماء سے بہت محبت کرتی اس میں کوئی شک نہیں اگر اچھے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ محبت کم ہو جائے اور ختم ہو جائے لیکن چونکہ وہ باتیں بھی ہماری ٹاپک میں نہیں لہذا ہم اس کو نہیں پیش کریں گے بہت محبت کرتی کسی عالم دین نے کسی سے کہہ دیا کہ فلاں کام ہے اب وہ بجارہ اپنے کام سے جا رہا تھا لیکن چونکہ اس نے کہہ دیا لہذا وہ اپنا کام چھوڑ کے ان کا کام کر دے گا ہوتا ہے کی نہیں یہ سماج معاشرے کی پریکٹیکل لائف ہے اگر خدا نہ خواستہ یا انشاءاللہ دونوں دو باسم دیکھ لیں کسی مرجع وقت نے آ کے ہم سے کہہ دیا ہم کریں کی نہیں کریں گے وہ کہاں کریں گے کیوں ریزن کیا ہے دوسرا کہہ رہا نہیں کر رہا ہے وہ کہہ رہا کہہ رہا ہے کیوں وہ جا کے اس کے پیچھے یہی جاذبیت ہے یہی جاذبیت ہے آپ کے یہاں جو دین کی قربانی پائی جا رہی ہے جو دینداری پائی جا رہی ہے جو دین کے صفات پائی جا رہے ہیں جو اللہ کی قربت پائی جا رہی ہے جو دین کی پیروی پائی جا رہی ہے اس کے عوض میں ہم آپ پہ اتنا فدا ہیں کہ ہم آپ کے لئے قربانی دے سکتے ہیں ہماری قوم میں قربانی ہے اس سے بڑی بڑی قربانی ہے اگرچہ ان قربانیوں کا بھی مسیوز ہوتا ہے اسی لئے ہم بارہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے اپنے کام کروائیں ہماری ڈیوٹی یہ ہے ہم آپ سے دین کے کام کروائیں ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ سے دین کے کام کروائیں بتائیں آپ سے کہ آپ دین کے کام کروائیں ہم یہاں اپنے پرسنل کام کروانے نہیں آئے امام علی نے اپنے پرسنل کام لوگوں سے نہیں کروائیں اپنی جوتی بھی خود ہی ٹھیک کی ہے امام علی کی صحت دیکھئی ہے ہمارے پرسنل کام کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں دین کے ذمہ دار لیکن یہ آپ کو اتنی محبت اتنا لگاؤ اس لیے ہے کہ انسان دین کے راستے میں آگے بڑھ رہا ہے قربانی دے رہا ہے لہذا آپ اس کے لئے قربان گینے کو تیار ہیں انصاف سے بتائیے کہ آج جو بھی عالم دین ہو اس کے اور علی کے بیچ میں فاصلہ ہے کی نہیں ہے بہت بڑا فاصلہ ہے لائق مقاہسہ نہیں ہے لائق مثال نہیں ہے تو اب اگر آپ اس مولوی کے لئے اتنی قربانی دے سکتے ہیں تو امیر المومنین کے لئے کتنی قربانی دے سکتے ہیں ذات پرودگار کے لئے کتنی قربانی دے سکتے ہیں اور دین قربانیوں کے مجموعے کا نام ہے دین پر عمل کرنے کے لئے تو خود علی کو قربانی دینی پڑی بغیر قربانی کرتا ہے حسول دین کا اعلان نہیں کر پا قولو لا الہ لاللہ تفلہو سے جب بات شروع ہوئی تو قربانیوں کا سلسلہ بھی وہاں سے شروع ہوا اور امام زمانہ کی جہانی حکومت تا قربانیوں کا سلسلہ باقی رہے گا جس کے اندر جذبہ قربانی ہو وہ علی کو فالو کرنے کا دعویٰ کریں ورنہ جھوٹا دعویٰ کر کے اس سلسلوں کو بدنام نہ کریں قربانی کے بغیر دین پر عمل نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا خداوند مطال نے انسان کی جازبیت کے لئے ساری اچھائیوں کے ایک جگہ جمع کیا پھر کہا دیکھو یہ تمہارا ولی ہے انما ولیکم اللہ بس تمہارا ولی صرف اللہ ورسولہ اور اس کا رسول واللزین آمنوا اللزین یقیمون السلاة ویتون الزکاة وہم راکعون وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں جو صاحبان ایمان ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں یہ تمہارے ولی ہیں یعنی یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ ہم نے اچھائیوں کے جمع اب یہ تفسیر کے گفتگو ہے یہاں پہ کسی کلاس میں ہم نے بلکہ عقائد کے کلاس میں ہم نے اس آیت سے بات پروف کی ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک اس بات پہ کافیت تک اتفاق ہے کہ یہ جو تیسرا حصہ ہے ولایت کا وہ امام احلی سے متعلق ہے یہ بات مات پروف ہے اس کا یہاں موقع نہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جس کو خداوند مطال نے فالو کرنے کا حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو ان کے راستے پہ چلو عزیزان محترم اب آئیے وہ جلی سے وقت ختم ہو رہا ہے ہم کچھ آیتیں آپ کے خدمت میں پیش کریں کہ اولیاء سے محبت کو قرآن نے کیا کہا وہ جلی علی سے قرآن کی آیتوں کو پیش کریں تاکہ بہت حضرت آپ کا وقت نہ لے اور اپنے دامنے وقت کے اندر اپنی گفتگو کو تمام کریں دیکھیں اس محبت کو اگر ہم دیکھیں تو اس محبت کو ہم چار قسموں میں تقسیم کا سکتے ہیں پہلی قسم محبت کی کہ ہم کو اللہ سے محبت دوسری قسم اللہ کو ہم سے محبت تیسری قسم ہم دونوں کے ایک دوسرے سے محبت اور چوتھی قسم مومنین کو آپس میں محبت قرآن مجید کیا کہتا ہے اس محبت کے لئے سب سے پہلے ہماری اللہ سے محبت جو لوگ صاحبانِ ایمان ہیں وہ خداوندheen متعال سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں کیا مطلب شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ کو چائے بہت پسند ہے لیکن اس کو چائے سے نفرت ہے پیاں گے اس کے سامنے چائے نہیں پیاں گے اور شدت کے ساتھ محبت ہو تو چائے کا نام بھی نہیں لیں گے کوشش ہوگا کہ چائے کے ہوتل کے آس پاس بھی نہ گزریں مثلا مثال شدت سے محبت ہے نا بات تو ساری اسی ایک چھوٹی اسی آیت میں اور ایک جملے میں ختم ہو گئی کہ ہم کو اللہ سے شدت سے محبت ہے تو اب ہم ایک فہرز بنا لیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہیں کون کون سی جو نا پسند جازبہ ادافیہ کی فہرز بن جائے گی اور اس پر سارا عمل ہو جائے گا ایک چیز دوسری قسم آئیے کہ جب اللہ کو ہم سے محبت ہے اللہ نے بہت ساری آیتیں ہیں لیکن ہم یہاں پہ آپ کے سامنے چار پانچ آیتیں جللللی پیش کرتے ہیں یہ جو پہلی آیت ہم نے پیش کی اس سورہ بغرہ آیت نمبر 165 تھی جس میں صاحبان ایمان کو اللہ سے شدہ سے محبت ہے کہ بھائیے اللہ کی ہم سے محبت خدا ورد مطال توابین سے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے مہرمزان توبہ کا مہینہ ہے شب قدر بالخصوص توبہ کی رات ہے استغفار کی رات ہے اور یہ تیسرا عشرہ بھی جیسا کہ تقسیم کی گئی ہے مغفرت کا عشرہ ہے خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بائیس ان اللہ یحب المحسنین خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے قرآن کہاں کہاں بلا رہا ہے احسان کرنے اچھا ایک بات اور بتا دے کہ اسلام میں بلا وجہ کا تاثب نہ ڈالیں بہت ساری باتیں ہیں کہ جہاں امومی ہیں احسان کرنے کے لئے کبھی نہیں کہا کیا کہ سوی مسلمانوں پر سیفشیوں پر احسان کرو نہیں احسان کرو امومی لوگوں پر احسان کرو عام الناس پر احسان کرو سب پر احسان کرو جہاں بھی احسان کر سکتے ہو کرو یہ تاثب پیدا کرنا یہ تنگ فکر اور کمزرف لوگوں کا کام ہے اگلی بات ان اللہ یحب المتقین سورہ توبہ آیت نمبر چار اور سورہ توبہ میں ہی آیت نمبر ساتھ پہ خداوند مطال متقین سے محبت کرتا ہے توبین متتحرین محسنین اور متقین ان اللہ یحب المتتحرین خداوند مطال انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ والی آیت سورہ حجرات آیت نمبر نو اور سورہ ممتحن آیت نمبر آٹ خداوند مطال انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اگلی قسم جہاں سے دونوں طرف سے محبت ہے خدا بھی ہم سے محبت کرتا ہے جن آیتوں میں اس بات کے ذکر ہیں اور ہم بھی خدا سے محبت کریں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور پھر اس کے بعد یہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمارا اتباع کرو اور ہماری پیروی کرو تاکہ خدا بھی تم سے محبت کرے محبت کروگے تو اس کی بنیاد پر پیروی کروگے پیروی کروگے تو خدا بھی محبت کرے گا اب آئیے جو ہماری مثال چل لیتی کہ کوئی انسان ہے بڑی ذات ہے بڑا آدمی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کر لے ہم کیا کریں گے وہ کام انجام دیں گے جو اس کو پسند ہے اور ان کاموں کو انجام دینے کے بعد انتظار کی نگاہ دیکھے گی کہ آیا اس کام کے عوض میں اس کو ہم سے محبت پیدا ہوئی کی نہیں ہوئی خالی یہ کہہ دینا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں کافی نہیں ہے محبت تب مکمل ہوگی جب وہ سارٹیفکٹ دے کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں ہے کی نہیں امام علی سے ہم سب محبت کرتے ہیں یہ سارٹیفکٹ ہم سب کے ہاتھ میں ہیں لیکن امام علی کس سے محبت کرتے ہیں یہ سارٹیفکٹ کس کے ہاتھ میں خب اس کا میعہ قرآن نے بتایا اتباہ ہمارا کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں لیکن علی اس وقت تک نہیں محبت کا سارٹیفکٹ دیں گے جب تک ہم علی کا اتباہ نہیں کریں جب تک ابن مندل وہ جازبیت میں پیدا کریں اگلی آج اسی سلسلے کی دونوں طرف سے محبت سورہ مائدہ آیت نمبر ففٹی فور خدا وند مطال جلی اللہ ہم ترجمہ پڑھ دیں خدا وند مطال ایسی قوم کو لانے والا لائے گا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہوگا وہ قوم بھی اس سے محبت کرتی ہوگی یعنی محبت ایک طرف آنی ہے دو طرف آنی ہے اور آخری سلسلہ کی مومینین کے آپس میں محبت بے شک وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل سالح کرتے ہیں خدا وند مطال ان کو آپس میں دوست قرار دے گا ایمان اور عمل سالح اگر ہے تو خدا آپس میں دوست اور یہی تقریباً بات وہ جو سورہ نول کی ہم نے آج پیش کی کہ ہزبان اور وائف کے بیچ میں خدا وند مطال محدد قرار دے گا ان ساری آیتوں کے زن میں اگر آپ اب یہ تفصیلی گفتگو تھی ہم نے بہت تیزی ساکستانے صرف آیتیں پڑھ دیں اگر آپ ان ساری آیتوں کے زن میں آ کے اصل مسئلے کو دیکھیں تو یہ مسئلہ اتباع کے مسئلے میں پیروی کے مسئلے میں عمل کے میدان سے باہر نہیں بات شروع ہوتی ہے دعوی محبت سے لیکن ریٹن محبت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک میدان عمل میں انسان پکا نہ ہو جائے ونہ ایک روایت ہے امام محمد باقی علیہ السلام سے بھی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے محمد صلی اللہ محمد وآلی محمد سیم روایت ہے فرماتے ہیں کہ دین میں محبت کے علاوہ ہی کیا دین میں جو کچھ ہے محبت ہے اس لئے کہ ساری بنیاد محبت پہ ہی پڑتی ہے سارا آغاز محبت سے ہے اگر محبت نہیں تو انسان کمال تک نہیں پہنچے گا ازیان محترم ہم یہی کہہ سکتے کہ ہماری قوم کو علیہ سے محبت نہیں آدھی رات میں یہاں پہ مجمع کبھرا ہونا یہ محبت کی دلیل ہے کوئی شک نہیں اس میں محبت ہے ایام اعظام دن و رات نام حسین پہ یا حسین کرنا یہ محبت کی دلیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کی محبت ہے راہِ خدا میں قربانیہ دینا یہ محبت کی دلیل ہے دیکھیں ایک ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم جو امام کو دے رہے ہیں امام یہی چاہتے ہیں یا کچھ اور چاہتے ہیں آج کی گفتگو کا یہ ہے آخری پائنٹ اور اسی پہ آج کی زحمت تمام انشاءاللہ تیسری مجلس میں ہم اس بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے ہم جو امام کو دے رہے ہیں آیا ہمارے امام کو یہی چاہیے کچھ اور اللہ ہم نے شاید آیا میں آزا کے پہلے عشر میں یا کسی جگہ پہ اس مثال کو پیش کیا ہے چونکہ کر چکے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی سے مثلاً اگر ہم یہاں بیٹھ کے پانی کا سوال کر لیں کہ ہمیں مثال سے پیاس لگی یہ پانی چاہیے پانی تو بہت سستیز چیز ہے اس کے عوض میں کسی نے لاکے پورا کھانا پیش کر دیا اس سے بہت مہنگا خب یہ ضرورت کو پورا کرے گا ہماری ڈیمانڈ کو نہیں کرے گا کسی نے لاکے زیورات سے بریوی تھیلی پکلا دی آپ نے پانی مانگا یہ لیجی یقین ہے اس سے بہت ہر قیمتی ہے لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں کسی نے لاکے پیسے بھر دیئے بہت قیمتی ہے پانی اس سے بہت سستا ہے لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک وہ انسان کی جس کو پانی کی اشد ضرورت ہے اس کے لیے نہ یہ پیسہ کھا مانے والا ہے نہ زیورات کھا مانے والے ہیں نہ وہ کھانا کھا مانے والے ہیں اس کو یہ گھوٹ پانی چاہیے آپ کچھ بھی دیجئے وہ پانی مانگ رہا ہے ہماری کیا ضرورت ہے یہ ہم بہتر جانتے ہیں آپ نہیں امام علی کو ہم سے کیا چاہیے یہ امام علی بہتر جانتے ہیں ہم نہیں خدا کو ہم سے کیا چاہیے یہ خدا بہتر جانتا ہے ہم نہیں اور مسئلہ جب ہمارے اور آپ کے بیچ میں تھا تو بات یہی تک تھی لیکن جب ہمارے اور خدا کے بیچ میں ہے تو بات اس سے دو قدم آگے ہے وہ یہ کہ خدا یہ بھی جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے اور خدا ہم سے بہتر یہ بھی جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے ہم وہ ہیں جو نہ خود کو پہچان پائے ہیں نہ خدا کو پہچان پائے ہیں خدا وہ ہے جو خود کو بھی پہچانتا ہے اور ہمارا بھی خالق ہے ہم کو ہم سے بہتر پہچانتا ہے تو اب میدان عمل میں کیا ہونا چاہیے جو خدا نے مانگا ہے وہ دینا چاہیے یا جو ہمیں پسند ہے وہ دینا چاہیے بعض اوقات ہم دولت کے گھمن میں آنے کے بعد اسلام کو دولت سے طولنا شروع کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مالی خدمات سے جسمانی خدمات کا مسئلہ برابر ہو جائے ہم جماعت میں نہ جائیں مسئلہ حل ہو جائے اولے وقت نماز نہ پڑھیں مسئلہ حل ہو جائے روزہ نہ رکھیں مسئلہ حل ہو جائے نہیں خدا کو معلوم ہے کہ کہاں پہ کیا چاہیے مال تم سے اس کے موقع پہ لیں گے لیکن کبھی ہم کو وقت بھی چاہیے کبھی دورکت نماز بھی چاہیے کبھی روزہ بھی چاہیے کبھی ہم کو حج بھی چاہیے سارے احکام اسلام چاہیے صرف مال خرچ کر کے انسان دیندار نہیں بنتا ہے اسلام کے نظام اسلام پہ عمل کر کے انسان دیندار بنا کرتا ہے ہمیں کیا چاہیے یہ ہم بہتر جانتے ہیں خدا کا کہہ چاہیے خدا بہتر جانتا ہے ہم دیکھیں کہ ہمارے عمل میں وہ زیادہ ہے جو ہم چاہتے ہیں یا وہ زیادہ ہے جو ہمارا خدا چاہتا ہے اگر اس پوائنٹ کو ہم نے محسوس کر دیا اس لیے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارا جاذبہ ہے علی کا جاذبہ نہیں ہوگا اور جو علی چاہتے ہیں وہ علی کا بھی جاذبہ ہوگا ہمارا بھی جاذبہ ہوگا کشش اٹریکشن ہم کو جو چیز پسند ہے اس میں صرف ہمارے لیے اٹریکشن ہے ہمارے لیے کشش ہے لیکن علی کو جو چیز پسند ہے اس میں علی کے لیے بھی کشش ہے ہمارے لیے بھی کشش ہے دین کے لیے بھی کشش ہے انسانیت کے لیے بھی کشش ہے خدا کے لیے بھی کشش ہے ہماری چیزوں میں غلطی ہو سکتی ہے علی کی محبت میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے تو ہمیں کس پہ عمل کرنا ہے اپنی خواہشات پہ عمل کرنا ہے یا علی کی ڈیمانڈز پہ عمل کرنا ہے کسے فالو کرنا ہے اپنی خواہشات کو یا علی کو بس اگر اس فرق کو ہم پہچان جائے علی والے وہ نہیں تھے جو علی سے کہتے تھے کہ علی یہ کیجئے علی والے وہ تھے جو کہتے تھے مولا حکم دیجئے کہ ہم کیا کریں اور آج بھی علی والا وہی ہے جو اپنی رائے کو علی پہ تھوپنا چاہے وہ لاکھ علی علی کہے علی والا نہیں ہو سکتا ہے اور جو علی کے حکم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے وہ بھلے ہی چاہے مجمع میں علی علی کہے نہ کہے کم کہے زیادہ کہے لیکن واقعی علی کا پیروکار وہ ہے اس لئے کہ علی کی ذات نام سے کم کردار سے زیادہ پہچانی جاتی ہے امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث اللہ وآلہ وسلم کہ لوگوں کو زبان کے بغیر دعوت دو اپنے عمل سے دعوت دو سیرت علی کو اپنے اندر اتار لیں خود بخود لوگوں میں دعوت پھیل جائے میں نہیں کہنا کہ کل کوئی مسیوس کر لے کہ علی علی نہیں کہیں کم کہیں زیادہ کہیں لیکن اس کے ساتھ عمل شرط ہے اور کونسا عمل پیور عمل واقعی عمل جو علی چاہتے ہیں ہمارے کلچر میں ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے ہمارے شہر میں ایسا ہوتا ہے ہمارے یہ ایسا ہوتا ہے اب آئی ادبار سے خاندان سے میں ایسا کرتے ہیں ہمارے ہمیشہ ایسا علی کو یہ کچھ نہیں چاہیے آپ کے کلچر میں کیا ہوتا ہے اس سے علی سے کوئی مطلب نہیں آپ کے خاندان میں کیا ہوتا ہے اس سے علی سے کوئی مطلب نہیں ہمارے اببہ کیا کرتے تھے اس سے علی سے کوئی مطلب نہیں علی سے اس سے مطلب ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے روز محشر جب انہی آمال کو اپنی جھولی میں لے کہ ہم جائیں گے کہ مولا یہ حدیہ لے کے آئے بخشوا لیجئے تو مولا پوچھیں گے ہمارے لیے کیا ہے وہ تمہارے کلچر کے آمال ہیں وہ اببہ حضور کے آمال ہیں وہ خاندان کے آمال ہیں وہ محلے والوں کے آمال ہیں ہمارا کیا ہے اس میں وہ عمل ہم کو دو جو ہمارے کہنے پر تم نے کیا اس ٹائم ہمارے جھولی میں کیا ہوگا جو ہم علی کے سامنے بانوانے حدیہ پیش کریں گے یہ بات ہی نا گفٹ وہ دیا رہتا ہے جو پسند ہو ہمارے اببہ کی پسند ضروری نہیں کہ علی کی بھی پسند ہو لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ علی کی پسند ہمارے اببہ کی پسند ہے بس وقت بہت ہو گیا فوراں لبتے مسائب اور آپ کی زحمت تمام علی کے اندر وہ کشش ہے کہ اگر علی کی ذات پہچنوا دی جائے تو بغیر مذہب و ملت کے فرق کے سب علی کی طرف کھچتے چلے آئیں گے لیکن ہاں علی کی ذات میں اتنا حق اور انصاف ہے کہ باطل ایک لمحے بھی علی کے پاس نہیں رہ پائے گا چار سال کچھ مہینوں کی حکومت میں علی نے اگر چاہنے والے بھی بنائے تھے تو اس سے کہیں زیادہ علی کے دشمن بنے تھے اور وہی دشمنی ہے کہ جس نے آج رات ہم کو اس فرش عذابے بٹھایا ہے کھل آپ نے سنا بہت عزیب بہت عجیب جملہ ہے بہت عارم نے ذکر کرتے ہیں علی کے لئے کم مصیبت نہیں ہے جو کائنات کے لئے امیر بن کیایا ہے آج لوگ اس سے سلام کی رواداری نہیں رکھنا چاہتے ہیں فاطمہ پوچھتی ہیں یا علی اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں علی کہتے ہیں بی بی اب وہ وقت آگیا علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے ہیں یہ مصیبت علی کے لئے کم نہیں ہے یہ مصائب یہ وہ مصیبت ہے جس پہ علی کو افسوس ہے جس پہ علی نے آسو بھائی جس پہ حسنین نے آسو بھائی ہاں زیادہ محترم یہی وہ بغض تھا یہی وہ کینہ تھا کہ جب وہ جمع ہوا تو ابن ملجم کی تلوار میں تبدیل ہوا انیس کی صبح کو جو ضربت لگی تھی اس نے اکیس کی رات کو علی کو منزل شہادت پہ پہنچا دیا یہ وہ تین دن ہے جن تین دن اور رات میں علی اپنے بستر پہ تڑپ رہے ہیں حسن و حسین زینب ام کلسوم ابباس علی کے گھر والے علی کو دیکھ کے پریشان اور ابھی کہتا ہے دیکھیں علی کی حالت کیا ہوئی تھی اس زہر کے نتیجے میں اور ابھی کہتا ہے اسبق بن نواتا کی روایت ہے کہ امام حسن نے آکھے روازے پہ کہا کہ ہمارے بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم لوگ یہاں سے دور ہو جاؤ اب ہمیں بابا بھی کسی سے ملیں گے نہیں اسبق کہتا ہے کہ ہم نہیں گئے سب چلے گئے ہم کھڑے رہے امام حسن نے پوچھا کہ اسبق کہ تم نے ہماری بات نہیں سنی کہ مولا سنی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آخری وقت میں امام علی سے ایک حدیث سن لیں بہت قیمتی چیز عالم اسلام میں حدیث کہ امام نے کبھی منع نہیں کیا امام حسن نے جا کے امام علی سے پوچھا اسبق اجازت ملی اسبق آیا عزیان موتر میں ایک جملہ اور یقیناً آپ اس پہ مصاب ہوں گے اسبق کہتا ہے جہاں ہم علی کے پاس پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ علی کے ماتھے پہ پیشانی پہ ایک رومال بندھا تھا جس کا رنگ زرد تھا لیکن زہر کی وجہ سے علی پہ اتنا شدید اثر ہوا تھا کہ علی کے چہرے کا رنگ اس سے زیادہ پیلا پڑ گیا تھا اس زہر کی شدت میں علی اپنے بستر پہ تڑپ رہے ہیں عزیزو ایک متوہ طبیب کو بلایا گیا طبیب آیا اس نے بکرے کی ایک نسلی اس رگ کو علی کے سر میں ڈالا جس جگہ پہ زخم تھا پھوکا اب جو رگ کو باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ رگ میں علی کے مغز کے کچھ ٹکڑے چپکے ہوئے یعنی ابن ملچم کی وہ ضربت تھی کہ جو علی کے مغز تک پہنچ گئی تھی طبیب کہتا ہے کہ اے میرے مولا اب جو وسیعتیں کرنی ہو کرنی جیئے اب آپ کا آخری وقت ہے امام نے ایک مطبع وسیعت کرنی شروع تھی وہ وسیعتیں نجد بلاغہ میں موجود ہیں کہ دیکھو ہمیشہ ظالمین کے مخالفت میں رہنا مظلوم کی حمایت کرنا تقوی جو بھی ایک وسیعتیں ہیں اور اس کے بعد ایک مطبع علی رخصت ہونا شروع ہو رہے ہیں حسن سے رخصت ہوئے حسین سے رخصت ہوئے ہاں علی کی نزیزان محترم وہ علی جو بعد فاتح خیبر و خندق ہے ایک مطبع زہنب سامنے آئیں علی کی آنکھ سے آسو نکلا زینب کی آنکھ سے آسو نکلا علی برداشت نہ کر پائے طلب گئے ہیں زینب حسن کو رخصت کر لیا حسین کو رخصت کر لیا لیکن آئے زینب کی آنکھ کا آسو برداشت نہیں کر پائے اے میرے مولا یہی وہ کووہ ہوگا کہ جہاں زینب آپ کے لہنچے میں خود بگ خدا آپ کو کسی قد منظل آئے سوائے ہمیں اہلے بیٹھ کے ہاں حسین سے محترم ایک مطبع زینب آگے بڑھیں اے بابا ایک ام ایمن سے روایت سنی ہے ہم چاہتے ہیں آپ تصدیق کر دیجئے مولا نے کہا اے زینب وہ روایت صحیح ہے یہی کووہ ہوگا عصیروں کی عالم میں تم کو لائے جائے گا منادی آواز دیتا رہے گا اے زینب سبر کرنا زینب سبر کا مظاہرہ کرنا آزیزوں آخری جملہ و زحمت تمام لو عزیزوں وقت آیا کہ علی کی روی اس دنیا سے دخصت ہوئی آئے بچے تڑپنے لگے حسن حسین نے گریہ کیا ایک مطبع کفن پہنایا مولا کو کفن پہنایا جنازے کو تیار کیا دفن کرنے کے لئے چلے امام علی نے وسیعت کی تھی کہ دیکھو سرزمین نجب پہ جانا ایک چمکتا ہوا پتھا دیکھے گا اس کو اٹھانا ہماری قبر کھوٹی ہوئی حسن حسین نے جنازے کو لیا آگے بڑے صرف چار لوگ تھے جو علی کے جنازے میں تھے سرزمین نجب پہ پہنچا کائنات کا امیر ہے جس کے لاشے کو صرف چار لوگ اٹھا رہے نہیں عزیزان محترم اس سے بڑی غربت یہ ہے کہ امام علی نے وسیعت کی تھی اے بیٹا حسن ہم کو دفن کرنے کے بعد ہماری چار مختلف جگہوں پہ قبر بنا دینا تاکہ دشمن ہمیں نقصان نہ پہنچا پائے اے میرے مولا آپ اتنے مظلوم ہیں کہ زندگی میں بھی زربت ماری گئی مرنے کے بعد بھی قبر کو نقصان کا خطرہ ہے عزیزوں صدیوں تک علی کی قبر لوگوں کی نگاہوں سے مغفی رہی ہاتھ ظالموں نے بعض قبروں کو گھوٹ کے بتا دیا کہ علی کی قبر کو خطرہ تھا آج فاطمہ کی قبر سنسان ہے آج علی فاطمہ کی قبر پہ آنسو باہر ہے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ لِلَّهُ وَإِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا لِلَّهُ